موسیقی سلام علیہ وسلم اور افتہ بہتے کی شادی ہی اور میرا ایک خواب ہے آپ نے ریکھا کہ میرے گھر کی چھت کے اوپر پانی ہے بہت زیادہ اور اس پانی کی وجہ سے میرے گھر کی دیواریں تھوڑی نم ہونے شروع ہو گئی ہیں اور میں نے اپنے کچن کی کیبرٹس کھولی ہیں تو وہاں پر برطن پڑھیں لیکن ہر جگہ برطنوں کے پر پانی ہے تو اس کا مطلب بہت عدیز یہ کیا ہے اور سجدہ شکر کیا ہوتا ہے اس کے پر ذرا تھوڑا رہنمائی کر دیں شکریہ ماشاہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ میں بھی خیر بمارک بات کہتا ہوں اور آپ کی نیک دعائیں اور خواہشات ہمارے حق میں قبول و مذہور ہوں اللہ تعالی آپ کو بھی برکت عطا فرمائے جہاں تک خواب کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی ہوگی اگر آپ کو مالی تنگی ہے یا کوئی قرض ورز ہے ایسی کوئی ضرورت ہے مالی آپ کو تو اللہ تعالی مالی ضرورت آپ کی پوری کر دیں گے تو اس لئے آپ جو دو رکعہ نماز شکرانہ ادا کریں اور حضب توفی صدقہ دے دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو جو خوب برکت ملے گی اور باقی جو دوسرا صفحہ سجدہ شکر سجدہ شکر سے مولاد عام طور پر تو دو رکعہ نماز شکرانہ ہوتے ہیں کہ دو رکعہ نماز شکرانہ کی نیت سے آپ نفل ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیں لیکن یہ بھی سجدہ شکر کہلاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی خوشی کی خبر ملی کوئی اچھی خبر ملی اور آپ اللہ سے خوش ہو گئیں اسی وقت آپ سجدہ میں گر جائیں سجدہ میں گر کے جو ہے آپ جو ہے اللہ کی تصویح کو بیان کریں اور اللہ کے سامنے جو ہے شکر کا اظہار کر لیں تو یہ بھی سجدہ شکر کہلاتا ہے کہ آپ صرف جو ہے سجدہ میں گر جائیں جس حالت میں بھی ہیں اور اللہ کے جو ہے اللہم اللہ کا شکر یہ کہہ دیا اور سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ دیا اور اللہ کو شکر کیا اس میں تو یہ بھی سجدہ شکر کہلاتا ہے تو جو بھی حالت و کیفیت تو اسی حساب سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہیں جیسے ہمارے کرکٹ کے پلئیر سجدہ شکر کرتے ہیں جب وہ سینچری کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں گراؤنڈ میں تو سجدہ شکر ہوتا ہے بہت شکریہ موسیقی